سات جون دوزار تیس سات جون دوزار تیس فارمیشن کمانڈرز یہ میٹنگ ہوتی اس میں آرمی چیز بھی ہے اس میں تمام کور کمانڈرز بھی ہیں اس میں کمام دیویجنل کمانڈرز بھی ہیں بریگیڈ کمانڈر بھی ہیں اب تمام بریگیڈیر جو جن کے پاس کسی فوجی دستوں کا چارج ہے وہ کوئی ڈیسٹ جاب بھی کرے فارمیشن کمانڈ کرے تمام فارمیشن کمانڈرز پاکستان کے جن میں آرمی چیز صاحب بھی ہے وہ مل بیٹھ دیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ آئی ایس پی آر کا جو ہے پریس ریلیز اس کے مطابق وہ کہتے ہیں ناقابلے ناقابلے تردید شواہد جن کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا اور بگارا ان پر مگنی ناقابلے تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگارا جا سکتا ہے یہ ان کی زبان ہے پریس ریلیز کی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے فارمیشن کمانڈرز اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ بلوائیوں نے نو مئی کو ایک سازش کے تحت ایک منصوبے کے تحت کیا جو کچھ کیا اب جب وہی جب تمام جنرل سینئر جنرل پاکستان آرگی تمام سینئر بریگیڈیر وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں تو ایک کرنل بچارہ جو کہ ایک فوجی عدالت کی سربراہی کر رہا ہوگا وہ اس کے ایک خلاف قصہ جا سکتا ہے تو ناقابلے تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگارا جا سکتا ہے یہ فارمیشن کمانڈرز کیا چکے ہیں اس کے بعد کوئی ملٹی ٹرائل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب یہ اس میں میں ہاں جو چیز دیکھنے والی ہے جس پہ ابھی تک کوئی غور نہیں کر رہا اس سے ہٹا رہا ہے اس سے اٹنشن رہا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر لاہور کور کمانڈرز کا ریزیڈنس کا کیس دیکھنے سات یا آٹھ گھنٹے وہ تھوڑے سے بلوائی اور زیادہ نہیں ہیں کور کمانڈر کے گھر کی اگر تصمیریں آپ نے دیکھی ہیں یا ویڈیوز جو گورنمنٹ نے جاری کی ہیں اس میں چاند ہے وہ پنجابی میں کہنا نے کھلے رہے کھلے رہے کوئی ان میں زیادہ لوگ نے پہنسیس چالیس لوگ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کور کمانڈرز اور سب اور ان کے پاس کسی کے پاس آدھشی اصلہ نہیں ہے آدھشی اصلے کی کوئی الزام نہیں آیا کسی ایف آیا اب ان کے پاس آدھشی اصلہ بھی نہیں ہے ڈنڈے ہیں چالیس پنتالیس لوگ ہیں یہ آئی جی کیا کر رہا ہے آئی جی اس کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے چاروں آئی جیز چاروں آئی جیز یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے املاک اتنا نقصان انہیں دیا اور ایک قدم انہوں نے اس طرف نہیں لیا نہ ان کے کسی سپائی نے کہ وہ بلوائیوں کو روکیں یہ جب تک جب تک آئی جی اگراد اور ان کے ڈی آئی جیز اور ایکس پیز یہ افسران کو انٹیروگیٹ نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک یہاں آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں اور اس کی میں آپ کو یہ بات ارز کروں تو کوئی کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے روکا آپ یا تو آپ نے خود فیضہ کیا کہ جلنے دو کوئر کمیٹیٹر کے آنس کے کورمانڈر کے جلنے دو امم آدم کے جہاز کے جلنے دو ریڈیو پاکستان کے یہ سارے پاکستان یہ آئی جی انسپیکٹر جنرل پریس ان کو میں نے ہم نے اس درخواست میں ریسپانڈر بنایا کہ آکے بتائیں عدالت کو کہ اتنا جو نقصان ہو رہا تھا اور اتنا قیمتی اشیاء کا اور املاک کا نقصان ہو رہا تھا آپ کہاں تھے کیا کر رہے تھے یہاں سے نکتہ آغاز ہونا چاہیے اور اس کا ادراک نہیں کیا ابھی تک نہ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہے نہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہے اور میں تو کہتا رہا تو کوئی چیف صاحب کو جا کے چیز آغارمی سٹاپ کو کوئی سمجھائے ان کو مشورہ ٹھیک نہیں مل رہا میرے خیال ان کو کوئی سمجھائے کہ یہ قانون ہے یہ آئین ہے اب اس پہ گکلا تو سٹینڈ لیں گے اگر فوجی دازتے لگی گکلا آئین کے محافظ ہیں ان کا ہمارا فرض ہے فرض جس طرح ہر اس کرنل کا تھا جو لاہور میں تھا اسے اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ تھا کہ وہ جا کے اپنے کمانڈر کے گھر کو آگلتی بھی بجائے کوئی نہیں پہنچا یہ ان سوالوں کا جواب ہم اس پیٹیشن کے ذریعے مانگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کہہے ہیں وہ کہتے ہیں مگر کوئی انہاگیر بھی تھا وہ انہاگیر کون تھا کس نے رکا آپ یہاں پہنچیں گے جب تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹرائپ نہیں تھا اس طرح تو لگتا ہے آپ نے ٹرائپ کیا ورکرز آپ نے ایک جال بچھایا ہے تو وہ بیچ میں آ جائے آپ نے پھر ان کو اجازت دیا ہے آپ برکر کئی دفعہ انگیس کیا لگتے ہیں ایسے لوگ دازتے ہیں بیچ میں لگتے ہیں جو انگیس کر رہے ہیں اور ان کی کسی تصویر کسی میں نہیں آتی آئی جی صاحب ان کے پیچھے نہیں جاتا تو یہ ایک ایسا بہی مانا بزدلانا حملہ ہوا ہے گور کمانڈر کے دھار پہ ریڈیو پاکستان پشاور پہ جی ایچ کیو کے دروازے پہ یہ دیگر ایم ایم آلم کے جہاز پہ کہ اس کو کوئی ہم برداشت نہیں کر سکے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اصلی اس تک پہنچا جائے اور وہ آئین اور قانون کی ماتیت عدالتیں ہی کر سکتی ہیں فوجی عدالتیں نہیں کر سکتے کیونکہ فوجی عدالتوں نے کہے تو افسران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک اور چیز میں یہ کہا گیا ہے کہ اتنا بہی مانا اتنا افسوسنا دن پاکستان پہ نہیں آیا جتنا نو مہی ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں میں تھوڑی سی تاریخ کا طالب علمی ہوں کہ بہت سے ایام اس قوم پہ آئے ہیں نوابزاد علیہ قطری خان کی شہادت انیس سو اکاون میں پہلا وزیراعظم پاکستان پاکستان کا خود دو لخص ہو جانا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو دو لخص پاکستان ہو گیا ٹوٹ گیا پھر شہید زلفکار علی بھٹو کی موت شہید بے نظیر بھٹو کی موت چار مرتبہ کس ملک پہ آئین کو یا منسوخ کیا کل ہی کور پر یا اس کو موطل کیا انیس سو اٹھابن میں انیس سو انیس سو انہتر میں نائنٹین سکسی نائن نائنٹین سیمٹی سیون اینڈ ٹو تھاؤزر آجوہ نائنٹین 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 تینوں دفعہ ملک گیر مارشلہ لگا دیا کیا وہ تجارت نہیں تھا کیا وہ بڑے روشن دن اسیاء دن نہیں تھے تو اس لیے ہم نے عدالت سے استعداہ کی ہے اور یہ پیٹیشن فائل کی ہے سردان لطیف خوصہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بحاف پہ اس میں بیعث کریں گے میں اس میں خود پیٹیشنل یہ اتضاد ایسا بنام فیڈریشن ہفتھ بات